بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نارکہ میں ہوں عام شہری عارف حمید بٹی لاہور شہر سے مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ ناظرین سابق مدیر اعظم عمرانہا نے مجودہ حکومت کا جینا مشکل کر دیا کہا جا رہا ہے کہ عمرانہا کا خوف اتحادیوں میں ناراضگی حکومت کی گبراہٹ میں معاشی قتل عوام کا کرنا حکومت نے معمول بنا دیا ہے ایک ہفتے میں ساٹھ پہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ بجلی کی ایک ہفتے میں دس روپے سے زیادہ اضافہ جس سے عام شہری سراپائے اتجاج ہو گئے ان حالات میں سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیرمن امرانہا اپنے موقع پر ڈٹھ گئے امرانہا نے کہا امریکہ بھی مضبوط پاکستان نہیں دیکھنا چاہتا اسی لیے امریکن مراسلے کے تحت میری حکومت کو ختم کیا گیا کہ میں نے امریکہ کے آگے جھکنا سے انکار کر دیا تھا میں پاکستان کی خارجہ پالسی اور پاکستان کے قوم کے مفاد میں فیصلہ کرتا تھا اسی لیے امریکہ نے میرے خلاف سادش کی انہوں نے کہا آج کوشش کی جا رہی ہے کہ جس شخص کو امریکہ نے سادش کر کے نکالا امرانہا کے خلاف گداری کا مقدمہ کر کے مجھے ہاراستے سے ہٹایا جائے اس موقع پر امرانہا نے کہا گداری کا مقدمہ تو دور کی بات ہے یہ جو مجھ پر گداری کا مقدمہ کر رہے ہیں یہ خود امریکہ کے ٹاؤنٹ ہیں ان کے گدار ہیں انہیں پاکستان کے مفاد کا سودہ کیا ہوا ہے اس موقع میں انہوں نے کہا مجھے گداری کا مقدمہ چلانے کی بہلا بات کی جار ہی ہے کیا نواز شریف اور زرداری جن کا ماضی چار دفعہ حکومت میں داگدار ہے جو اسٹیبلشمنٹ اور فوج پر اور عدلیہ پر بار بار حملہ کر چکے ہیں وہ امرانہاں پر گداری کا مقدمہ چلائیں گے انہیں کہیں اپنا آئینہ تو دیکھیں عصف علی زرداری کی زبان انہوں نے کہا نواز شریف نے کٹوائی نواز شریف کو دھرتی کا ناسور زرداری نے کہا ایک دوسرے کو مودی کا یار کہتے تھے حسین حکانی کے ذریعے امریکہ ہمیں فنڈنگ کرتے ہیں اور اس امرانہاں جس نے اپنی حکومت کے وقار بلند کرنے کے لیے عزت بلند کرنے کے لیے امریکہ کو پاکستان سے وفادان نباتے ہوئے ائر سپیس دینے سے انکار کر دیا اس پر گداری کا مقدمہ کہتے ہو انہیں شرب سے ڈوب بننا چاہیے انہوں نے اس موقع پر کہا کہ زرداری آصف علی زرداری وہ ہے جس نے حسین حکانی کے ذریعے امریکہ کو کہا کہ اس سے فوج سے بچائے امرانہاں کے مطابق آصف علی زرداری نے حسین حکانی سے کہا کہ اس فوج سے بچائے کیا زرداری پر گداری کا مقدمہ کون کرے گا اس پر انہوں نے کوئسٹن مارک دیا جو کہ بڑی اہم بات ہے کہ جب آپ امریکہوں کو کہتے ہیں فوج سے بچائے اس موقع پر امرانہ نے کہا جا رہا ہے کہ مجھ پر کیس کر کے جیل میں ڈال دیا جائے جیل تو جیل تو چھوٹی بات ہے میں اپنی جان دینے کے لیے یہ تیار ہوں ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں وکیلوں نے بتایا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کچھ چیزوں کی وضاحت ہوگی اور میں پہلے سے دس گناہ زیادہ تیاری اور طاقت اور حکومت کے لیے خطرناک بن کے لانگ مارچ اور دھرنا دینے آ رہا ہوں اور اس حکومت کے احتتام تک میری جدو جہد اور پاکستانی عوام کی جدو جہد جاری رہے گی وہ اس موقع پر سابق وزیر اعظم عمرانہ کا کہا ہے کہ میری قوم کو نے چالیس سال سے مجھے جانتی ہے ہمیشہ میں نے پر امن احتجاج کیا اور عوام کی فلاو بے بوت کے لیے احتجاج کیا میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میری قوم پولیس اور رینجر اور فوج کا آمنہ سامنا ہو میں اس تصادم کو نہیں ہونے دوں گا اور اس تو فوج اور عوام میں تصادم کرانے والوں کو نقام کروں گا پر امن احتجاج کر کے اس موقع پر عمرانہ نے کہا نیوٹرل تو نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کیا ہے بہت اچھی بات ہے نیوٹرل رہنا بہت اچھی بات ہے لیکن ملکی سلامتی بہت ضروری ہے اگر کوئی ملکی سلامتی کے لیے خطرہ ہو تو نیوٹرل کو بھی رول ادا کرنا چاہیے ہاں اس کے لیے اگر کوئی ملکی سلامتی کے خلاف چلتا ہے تو ثبوت آئیں اور ثبوت آئیں تو ان کے خلاف کوئی بھی ہے اسے قرار واقعہ سزا بنا دیں کیونکہ پاکستان کے خلاف سادش کرنے والا کسی کو بھی قبول نہیں اور وہ واجب القتل ہے عمرانہ نے سپریم کورٹ کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے ایک سو چھبیس دن پہلے دوزار چودہ میں دھنہ دیا تھا جو ٹوٹرل پورا منتہ ایک پتہ بھی نہیں گرا تھا اپنے ملک کی سکوٹی فوجز سے کبھی تصادم نہیں چاہیں گے انہوں نے کہا فوج میری ہے اور پاکستان سے مجھ سے زیادہ پاکستان کو فوج کی ضرورت ہے ہمارا جینا مننا یہی ہے میں نے کوئی بیرونے ملک اربو روپے پراپٹی نہیں بنائی جس سے میں ملک سے باہر بھاگ جاؤں انہوں نے ججی سے اپیل کی کہ آپ نے جو کمیٹی بنائی ہے وہ ساری سرکاری کمیٹی ہے اترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کمیٹی میں سیول سوسائٹی کو شامل کیا جائے تاکہ تمام حقائق لوگوں کے سامنے آ سکے کہ سپریم کورٹ کی حکم دولی کرتے ہوئے چادر چار دیواری کی حکومت نے پامالی کی شیلنگ کی لاتری چارج کیا رکاوٹیں کھڑے کی سپریم کورٹ کے بعد ہے حکامات کے بعد ایک رکاوٹ نہیں ٹھائی گئی اور اس کے بعد پچاس ہزار کے قریب ملک بھر میں آنشل کیا گیا انہوں نے کہا کہ امپورڈڈ حکومت اور ہماری حکومت گرانے کے لیے بھارت امریکہ اور اسرائیل نے مل کر سادش کی وزیر اصابق وزیر اعظم طریقہ انصاف کے چیرمنن نے الزام لگایا کہ ان کی حکومت کو ختم کرنے میں امریکہ بھارت اور اسرائیل شامل ہے یہ سادش انہوں نے کہ ہمارے تین سالہ دور حکومت میں پٹرول چھپن رپے مہنگا ہوا صرف تین سالہ دور میں جبکہ کرونا جیسی وبا بھیائی صرف چھپن میں جبکہ ان کے ان کے صرف دو ماہ میں پٹرول کی قیمت میں ساٹھ رپے ایٹم بم مار کے ضافہ مہنگا ہوا اور ہمارے دور میں ڈیزل پچاس bamboo پہ بڑا جبکہ ان کے دور میں صرف ڈیزل کی قیمت میں ساٹھ رپے مہنگا ہو گیا صرف دو ماہ میں ہمارے دور میں بیس کلو کا آٹھا کا تھیلہ تین سو چھمبیس روپے تھا جبکہ مجودہ ظالم حکمرانوں نے اسے بڑھا کر اس دور میں آٹھے کا تھیلہ دو سو بائیس روپے چار سو بائیس روپے کا ہو گیا ہے جبکہ حیبر خبتوں میں آٹھا اور بھی مہنگا ہے کیونکہ انہوں نے پنجاب میں سبسیڈی دی ہے عمران ہاں نے کہا کہ ہمارے دور میں گی کی فیل فی کلو قیمت دو سو تیرہ دو سو تیرہ تھی روپے مگر مجودہ حکومت نے امپورٹڈ حکومت نے جن کے برونے پیسے ہے اسے بڑھایا اور اس ماہ اس گھی کی قیمت میں دو سو روپے دس دو سن دس روپے تک کا زافہ کر دیا جو ناقابل برداش ہے چاول ہمارے دور میں چالیس روپے اور ان کے دور میں اب چھپن سے لے کے ساٹھ روپے قیمت بڑھا دی گئی ہے تین سال میں چھ روپے فی یونٹ بجلی مہنگی ہوئی جب کہ انہوں نے دو ماہ میں دس روپے بڑھا دی ہے ناظرین دوسری طرف ایک اہم ترین خبر وزیر اعظم پاکستان عجیب سا نوٹفیکیشن نکالا کہ آئندہ بیوروکریسی کی تائیناتی ٹرانسفر پوسٹنگ اور ترقی میں آئی ایس آئی کو اختیار دے دیا ہے انہوں نے کہا کہ بیوروکریٹس کو اہم ذیبہ داریاں لینے سے قبل ان کی سیکروٹنگ کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیر اعظم کی منظوری کے بعد خفیہ داروں کو اہم ذمہ داری سوم دی گئی ہے اہم تقرار تبادل و پرموشن اور انڈیکشن آئی ایس آئی کی تصدیق کے بعد عمل میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن نے تقرار و تبادلوں میں اہم کیسی تصدیق کے لیے آئی ایس آئی کو بھیجے گا آئی ایس آئی کی منظوری کے بعد اہم تبادلوں کی منظوری دی جائے گی اب مرہون منت ہوں گے آئی ایس آئی کی طرف سے کلینس لیٹر ملنے کی طرف سے آئی ایس آئی کی تصدیق وزیر اعظم کی منظوری کے بعد اہم تبادلوں کا نوٹفیکیشن جاری کیا جائے گا اندربائی وزیر اعظم آئی ایس آئی کے انو سی کے بغیر کسی کو تبدیل اور پوسٹنگ اور تائنات نہیں کر سکیں گے اسٹربیشمنٹویشن نے اہم تبادلوں کا نیا مراسلہ جاری کر دیا ہے مراسلے کی کافی صدر وزیر اعظم ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی آئی ایس پی اور دیگر محکموں کو ارسال کر دی گئی ہے نوٹفیکیشن اسٹربیشمنٹویشن کے سیکشن افسر کی جانب سے جاری کیا گیا ہے ناظرین اس طرح جمہوریت کمزور ہوگی پاک فوج پر بہت زیادہ ذمہ داری ہے اس ملک کی جان اور مال کی حفاظت کرنا ایک ایک انچ کی حفاظت کرنا اب آپ کے ہزاروں بیورو کریٹ ہیں ان کے لیے آپ ان کو وقف کر دیں گے تو پاکست آئی ایس آئی کی تو بیرونی سادشہ اور اندرونی سادشہ میں نظر رکھنے کی ذمہ داری ہے ہزاروں دہشت گردوں کو انہوں نے پکڑا جو پاکستان میں دہشت گرنے آئے دل پر آئی ایس آئی نے نکام کیا اور ان سے بارود برامت کیا ناظرین بہرحال دوسری طرف ناظرین مجودہ حکومت کے خاتموں پھولے ہوئے ہیں اس وجہ سے یہ عوام دشمنی کے فیصلے کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہ ٹرنے اور دوزار سعیست پورا کر لے اس کے لیے اتحادی کمتوں نے عوام ظلم فیصلے کرنے شروع کر دیئے ہیں حکومت اس بارے میں یہ زند کر رہی ہے کہ اس کو مدت کی پوری کی جائے لیکن عوام دشمن جتنے مردی فیصلے کروالیں اس میں بعد الزام یہ بھی لگ رہا ہے کہ حکومت اسرائیل کو بھی تسلیم کر سکتی ہے یہ الزام ہے محض پی ٹی اے کی حکومت کی جانب سے بجڑ کے ساتھ مزید سبسٹی کی واپسی اور ٹیکسوں کے نفاظ تائیناتی پر سیاسی کاسٹ ادا کرنا ہوگی عوام میں مقبول بھی اس کی خو جانے کا انہیں خطرہ نہیں لیکن حکومت میں رہ کر اپنے کیس ختم کرنے اور عمران ہاں کے لیے رکاوٹ باندھنے کے لیے یہ عوام دشمنی کے حد تک آ چکے ہیں مگر حکومتی حل کے زیادہ پر اعتماد ہیں کہ ان حلات میں اگر عمران ہاں رہتے تو ساری کی ساری آپوزیشن کی اکثریت جیل میں ہوتی جیل سے بچنے کے لیے یہ بہتر ہے کہ مجودہ عوام پر مہنگائی کے بم گرا دیے جائیں اس سے اگلے الیکشن سے پہلے ہم داندری کر کر جیت جائیں گے پی ٹی اے یہ الزام لگاتی ہے آگے بڑھاتے ہوئے مسلسل سڑکوں کو اپنا سنگین بنانے کے لیے ناظرین بازابطہ طور پر احساسِ ذمہ داری لگتا ہے حکومت پر نہیں رہی ان کے فیصلوں کی وجہ سے معاشی مشکلات ملک کو دیوالی ہونے کی طرف لے جا رہا ہے اسی لیے ایک طرف خبریں آ رہی ہیں کہ شاید ایمرجنسی نافذ کر دی جائے معاشی ایمرجنسی نافذ کر دی جائے امنانہ نے ممکنہ طور پر اسمبلی میں واپسی کا فیصلہ کرنے سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ واحد اور واحد ایک حال ہے کہ فوری طور پر الیکشن کرائے جائیں اور پاکستان میں عوام کی منتحب کرتا نمائندہ آئے امریکہ اسرائیل اور بھارت کے نمائندوں کے ساتھ پاکستان کی عوام پاکستان کے مفاد کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتی ناظرین اسی لیے میں امران ہاں کی زندگی کو خطرہ اور پچھلے دو عفتے سے وہ کی پی کے میں مجود ہیں اب آنے والے دنوں میں راہداری زمانت کے حصول کے لیے اسلام آبت آنے کے امکانات روشن ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ آصف علی زرداری اور نواز شریف اور شباز شریف کو چیلنگ کرتے ہیں کہ تم لوگ مجھے غداری کے مقدمے میں بناو پر میں ملک سے وفاداری نہیں چھوڑوں گا جان دے دوں گا انہوں نے کہا مجھ پر غداری کے وہ مقدمت بنا رہے ہیں جن کی بیرونے ملک اربو گربو روپے کے حساسے ہیں ان کے بچوں کے ان کی پراپٹی کاروبر بیرونے ملک ہے اس وقت جب ملک کو سیاسی استقام کی ضرورت ہے تاکہ معاشی قدم استقام سے بہتر طور پر نبٹا جا سکے لیکن حکومت کراؤ کی پالیسی کرتے ہوئے ملک میں کا امن و امان تباہ کرنے پر تلچ چکی ہے ناظرین پٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمت سے عام شہریوں کی زندگی اجرن ہو گئی ہے دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بیورو کریسی اربو روپے کا پٹرول میں جائز استعمال کرتی ہے گریڈ بیس کے افسر کو اگر چار سو لٹر پٹرول ہے تو وہ چار ہزار لٹر مختلی مد میں استعمال کر رہا ہے ایک افسر کو اگر ان ٹائٹل ایک گھاڑی ہے تو اس کے گھر پانچ پچ دس گھاڑیاں ہیں بعد ڈی اے جی ایس ایس پی کمیشنر ڈی سی ڈی پی او نے لہور میں بھی گھر رکھے ہوئے اور لہور سے باہر اگر ان کی کسی اور ظلے میں تائیناتی ہوتی ہے وہاں بھی گھر رکھے ہوئے ہیں اور یہ سرکاری بوجھ عوام کے گوشت کو عوام کا خون اور پسینہ نچوڑ ہیں ایسے افسران کی بڑی ہسری ہے جن کا پنجاب سے باہر داخلہ ہو گیا لہور میں بھی سرکاری گھر رکھا ہوا ہے گجران والا ملتان اور دیگر شہروں میں بھی کیا حکومت ان مگر مچوں کو جو سرکاری اداروں میں پاکستان کو دیمہ کی طرح چاٹ رہے ہیں ان سے نجات ڈالے گی اور اچھے افسر بھی یقینا پاکستان میں اچھے افسروں کی تعریف کی جائے گی ان کی حوصلہ افضائی کے لیے کرپٹ افسروں کو افسروں کی بڑی تعداد چاہے پلیس میں ہو یا بیوروکریسی میں انہیں اہم منپسند میں داریاں تینات کر دیا جو ٹھےکے ٹرانسور پوسٹنگ ہو تفصیشوں میں مقدمات کے اندراج میں ٹھےکے دینے میں ٹھےکے لینے میں اور ریونیو نپارٹمنٹ اربو روپے کی کرپشان اور ال ڈی اے میں خرب اور روپے کی کرپشن سے پاکستان عوام کو سخت مشکلات کا سامنا ہے تو وقع کرتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز اپنا رول ادا کریں گے جبکہ پی ٹی آئی کے مطابق حمزہ شہباز اس صوبے کے غیر آئینی وزیر اعلیٰ ہے کیونکہ ان کے منرف فراکین کو سپریم کورڈ نے ووڈین ایکاؤنٹ کیا لیکن بدقسمتی ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جارے اور ایک منطحب شخص کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ مسلط کیا گیا ہے بلکہ اس نے قبضہ کیا ہے یہ پی ٹی آئی کا الزام ہے ساری صورتحال آپ ترکی آنے والے دنوں میں عمران ہاں دمہ دمہ مسکل اندر کے لیے اسلام آباد اور پنجاب کا تفانی دورہ کریں گے کیا اس دورے سے مجودہ حکومت جسے عمران ہاں امپورٹڈ حکومت سے اس سے نجات ملتی ہے اس کے لیے بڑی قربانی دینی پڑے گی پی ٹی آئی کو پاکستان زندہ بار